اور تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کے حالات ہیں دوجلا پاس میں کیونکہ کافی سنو ایولانچ آئے ہیں جس کے بعد اب مین مشنریز کی طرف سے لگتار پچھلے کہیں دنوں سے سنو کلیرنس کا کام جو ہے وہ زوروں پر کیا جا رہا ہے ایسے میں ہم پروجیکٹ ویجیک کے حوالے سے بات کریں تو پروجیکٹ ویجیک کی اور سے زیرو پائنٹ کل ہی مکمل کیا گیا اور اس کے بعد اس وقت جو ہے دیال سلائٹ پہ کام کیا جا رہا ہے اور دوسری اور یہ تصویریں ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹ بیکن کی اور سے جہاں پہ اس وقت زوروں سے کام کیا جا رہا ہے تو پروجیکٹ بیکن کے حوالے سے وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پروجیکٹ بیکن کی اور سے اس وقت پانی ماتھا پہ کام کیا جا رہا ہے کیونکہ پانی ماتھا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ کافی سنو ایولانچ جو ہے بڑے لیول کے سنو ایولانچ دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ بڑے ہی زوروں کے ساتھ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے دوسری اور جو لداک ٹریفک ڈپارمنٹ کا عاملہ ہے ان کی طرف سے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے جس میں واضح طور پہ کل 18 تاریخ کو لے کر ایک ایڈوائزری جاری کی اور یہ لکھا گیا ہے کہ کل بھی جس طرح سنو ایولانچ ہیں زوجلہ پاس میں اس کے چلتے یہ احتیاطی تدابیر لیا گیا ہے کہ کل بھی جو ہے روڈ کنیک نہ ہونے کی وجہ سے ابھی زوجلہ پاس کو ٹریفک کے لیے روک دیا گیا ہے کل بھی کسی بھی گاڑی کی مومنٹ جو ہے اس ایڈوائزری کی حساب سے زوجلہ پاس میں دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ ابھی مزید جو ایولانچ کا کام ہے وہاں پہ وہ باقی ہے اور سنو ایولانچ میں سے برف ہٹانے کا کام کل بھی کیا جائے گا اور آج صبح چھے بجے سے لے کے شام کے ساڑھے سات بجے تک جو ہے زوجلہ پاس میں کام کیا گیا سرہانے کی بات ہوگی تمام جو آپریٹرز ہیں یا وہاں پہ لیورز ہیں ان سب لوگ کی کافی محنتیں اور جس کی وجہ سے پچھلے کہیں دنوں سے اتنے بڑے سنو ایولانچ کو کٹ کرنے کا انہیں کٹ کر پھر سے سڑک بنانے کا کام جو ہے وہ بدستور کیا جا رہا ہے تو یہ تصویریں ہیں زوجلہ پاس کی دن بر جو ہے آج پھر زوجلہ پاس میں بڑے زوروں پہ کام جو ہے دونوں سیٹ سے کیا گیا لیکن آج بھی جو ہے برف ہٹانے کا کام مکمل طور پہ پورا نہیں ہوا ہے کیونکہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بڑے سنو ایولانچ ہیں تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پہ کام کرنا بھی ایک بہت بڑا چلنج رہتا ہے ایسے میں پھر جو دونوں ٹیمیں ہیں بیاروں کی ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت جلدی زوجلہ پاس میں سنو کلیرنس کا کام مکمل کیا جائے بلخصو جو سنو ایولانچ میں سے برف ہٹانے کا کام ہے وہ بہت جلدی مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو بہت جلدی آر پار کر سکیں لیکن فیلال تک کی بڑی اپ ڈیٹ آج بھی زوجلہ پاس میں ستارہ تاریخوں دن بر بڑے ہی ضرور میں برف ہٹانے کا کام سنو ایولانچ میں سے دیکھنے کو ملا لیکن اس سائٹ پروجیکٹ ویجے کی اور سے اس وقت دیال سلائٹ پہ کام کیا جا رہا ہے تصویروں کو ذریعہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پہ کام ہو رہا ہے اور دوسری اور اگر ہم بات کرتے ہیں بیکن کی اور سے تو بیکن کی اور سے اس وقت پانی مادھا پہ کام کیا جا رہا ہے تو مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل صبح جو ہے چھے بجے سے پہلے ہی کام شروع کیا جائے گا اور امید کرتے ہیں کل گیارہ بجے تک جو ہے زوجلہ پاس میں برف ہٹانے کا کام مکمل ہو سکتا ہے یہ فیلحال تک کے اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے بعد آئینے والے ٹائم پہ کس طرح کی ایڈوئیزیریس ہوگی کیا کچھ سٹیپس دے جائیں گے یہ سمیہ کی بات ہوگی تو بڑی اپ ڈیٹ فیلحال آپ تک پوچھانے کی کوشش دونوں سائٹ سے شد و مت کے ساتھ جو ہے برف ہٹانے کا کام اس وقت کیا جا رہا ہے لیکن دن کو مزید سنو ایولانز زوجلہ پاس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کے بعد جو ہے دوبارہ جہاں پہ کام کیا جاتا ہے وہاں پہ پھر دوبارہ جو ہے مین مشنریز کو کام کرنے کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے ایسے میں یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ آنے والے ٹائم پہ کب زوجلہ پاس میں سے برف ہٹانے کا کام مکمل ہوگا اور کس طرح کے آنے والے ٹائم پہ اقدامات اٹھائے جائیں گے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور بیارو کی طرف سے یہ سمیں کی بات ہوگی لیکن آج کی اہم اپ ڈیٹ زوجلہ پاس کے حوالے سے یہی ہے دن برف ہٹانے کا کام جو ہے جاری رہا اور اس کے باوجود بھی آج جو ہے پھر ایک بار زوجلہ پاس میں سے سنو کلیرنس کا کام جو سنو ایولانچ کا بالخصوص جو کلیرنس کا کام ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے تو فی الحال کیا کچھ آگے کے لیے اقدامات ہوں گے یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ